14 ستمبر کی صبح ٹرمپ کے تین بم برسانے والے ویمان روس کے علاقے میں گھس گئے پتن کی نیوی میں ہڑکمپ مچ گیا ایسا لگا مانو ورلڈ وار کی شروعات ہونے والی ہے پتن کے ہوای فائٹر سکھوئی 30 میں سوار ہو کر ٹرمپ کے بومبر کو پکڑنے کے لیے اڑے کئی منٹ تک ہوا میں دو مہا شکتیوں کے فائٹرز کے بیچ شکتی پردرشن ہوا اس جنگ میں کس کی جیت ہوئی دیکھئے اس رپورٹ میں تاریخ 14 ستمبر جگہ بلیک سی یہ 69 سیکنڈ کا ویڈیو امریکہ روس کے بیچ کی وار ٹینشن کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ بلیک سی کے اوپر روس کے علاقے میں امریکی ائر فوز کے تین بی فیفٹی ٹو بومبر منڈ رہے ہیں اپنے علاقے میں ٹرمپ کے تین تین بمبرشک ویمان دیکھ کر روس کی نیوی میں سنسنی فیل گئی کسی بھی انہونی کو ٹالنے کے لیے اگلے ہی پل روس کے سکھوئی تھرٹی کے دستے نے اڑان بھری اور اس کے بعد دنیا کی دو مہا شکتیوں کے بیچ کچھ اس طرح آسمان میں ڈاگ فائٹ ہوئی اس سے پہلے بھی روس نے دعویٰ کیا ہے کہ ستمبر کے دوسرے ہفتے میں امریکہ کے بومبر کئی بار روس کی سیما میں خوزے تھے بلیک سی اور سی آف ایجو میں امریکی بومبر کے گھسنے کے بعد روس نے سکھوئی ٹوئنٹی سیبن اور سکھوئی تھرٹی سے انہیں خدیڑا تھا بلیک سی بلکل روس کے پگل میں ہے اور یہی پر یوکرین بھی ہے یوکرین اور روس میں چھتیس کانکڑا ہے ٹرمپ کی آمی یوکرین بارڈر پر وار رہلسل بھی کر چکی ہے بلیک سی پر روس کی ستھیتی مجبوت ہے لیکن ٹرمپ کے بومبر بار بار اس علاقے میں خوز پیٹ کر کے پتن کو یہ سگنل دے رہے ہیں کہ امریکہ بلیک سی میں بھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہے میڈلیز، بالٹک سی اور بلیک سی میں روس اور امریکہ کے بیچ ورچہ سکی جنگ کافی تیز ہو چلی ہے روس کے بارڈر کے پوروی اور پشمی دونوں طرف امریکہ نے اپنے نیوکلئر بومبر تنات کر دیا ہے اور امریکہ چاروں طرف سے روس کو گھیرنے کے مشن مجھوٹا ہوا ہے بلیک سی کے علاوہ آرکٹک میں بھی امریکہ کا مشن پتن ایکٹیو ہونے والا ہے امریکی سینیٹر ڈین سولیون نے امریکہ کے وار پلان کو سارو جنگ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ بہت جلد آرکٹک میں اپنی پانچوئی پیڑی کے سپر سونک سٹیلت فائٹر جت کا بیڑا پھیجنے والا ہے امریکہ کے علامہ جو روس کے لیے سب سے بڑی ٹینشن ہے وہ ہے ناٹو دیش ٹرکی کو چھوڑ کر کے تیس سدستیوں والے سموں میں سب کے سب امریکہ کے دوست ہیں اور روس کے دشمن ہیں کئی ناٹو دیش ایسے ہیں جو کی روس کے پڑوس میں ہیں ایسے میں روس کو ڈر ہے کہ اگر امریکہ سے جنگ ہوئی تو ناٹو دیش بھی اس پر مل کر حملہ کر سکتے ہوئے ورلڈ وار ٹو کے بعد سے لے کر سال 2019 تک ہر کسی کو یہی لگتا تھا کہ اگلا ورلڈ وار روس اور امریکہ کے بیچ ہوگا لیکن کورونا کال کے صرف چھ مہینے میں چین نے خود کو امریکہ کا سب سے بڑا دشمن بنا دیا پر اس سے امریکہ اور روس کے بیچ کی عداوت پر کوئی فرق نہیں پڑا ہے روس کی سیما میں امریکی بامبر کا بار بار خسنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ٹرمپ کے لیے ابھی بھی پتن پشتینی دشمن ہے بیارہ ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر